بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شاید پاکستان دنیا کا واحد وہ ملک ہے جہاں پر کوئی ایسا افسوسناک واقعہ ہوتا ہے مطلب کہ ایک درجن، دو درجن، تین درجن، ایک سو، دو سو، تین سو یا ہزار تک کی حلاقتیں ہوتی ہے یا املاک کو نقصان پہنچتا ہے لوگوں کی پراپرٹیز کو نقصان پہنچتا ہے لوگوں کی گھاڑیوں کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کے بعد پالیسی بنائی جاتی ہے اس کے بعد سٹریٹیجی بنائی جاتی ہے مطلب یہ کہ دنیا کے اندر پالیسیز کیا ہوتی ہے اگر ایک جگہ پر سیلاب آنے والا ہے تو سیلاب سے پہلے بہت سارے انتظامات کیے جاتے ہیں کہ ہر ممکن حد تک ہم اس سیلاب سے متاثر نہ ہو سکے ہم اس سے بچ سکے لوگوں کو محفوظ کیا جاتا ہے لوگوں کے گھروں کو محفوظ کیا جاتا ہے ان کی فصلوں کو محفوظ کیا جاتا ہے جو جو چیز بھی اہم ہے اس کو محفوظ کیا جاتا ہے اور اس کے لئے پوری پالیسی بنائی جاتی ہے پوری دنیا کے اندر لیکن ہمارے ملک میں جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد جناب ہم لوگ سر جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں بہت ساری سیلفیز بناتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں اور اس کے بعد ایک پالیسی بنائی جاتے ہیں لیٹس پوز ایک واقعہ انتہائی افسوسناک اپی ایس سکول کا واقعہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد ہم نے پالیسی بنائی کہ جناب نیشنل ایکشن پلین آ گیا اس کے بعد ہم نے ہر سکول کی چار دیواری کے اوپر خاردار تارے لگائی وہاں پر کیمرے لگائے وہاں پر سیکیورٹی رکھی حالانکہ تھرٹ تھا حالانکہ سب کو پتاتا حکومت کو پتاتا انتظامیہ کو پتاتا اسٹیبلشمنٹ کو پتاتا خفیہ اداروں کی رپورٹ تھی کہ ملک کے اندر دشتگر گھسے ہوئے اور وہ کئی پر بھی جا کر پھٹ سکتے لیکن ہم نے انتظار کیا لوگ مرے بچے شہید ہوئے اس کے بعد ہم نے پالیسی بنائی یہی کچھ مری میں ہوا مری میں کہا جائے پہلی مرتبہ برفباری ہوئی ہے بلکل نہیں مطلب آپ لوگ میڈیا پہ دیکھ لیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اس قسم کے بے تکے قسم کے تفسرے کر رہے کہ جناب اس مرتبہ جو برفباری ہوئی ہے یہ ہماری امید سے یا ہماری جو ایکسپیکٹیشنز تھی اس سے بہت زیادہ بڑھ کر ہوئی ہے انتظامیہ میں بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں حکومت میں بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے کہ جناب برفباری اتنی نہیں ہونی چاہیتے بلکہ اس سے بہت کم ہونی چاہیتی یہ ایک جھوٹ ہے پروپیگنڈا ہے اہمی لوگوں کو باتوں میں اُلجائے جا رہا ہے مری جو ہے ایک پہاڑی علاقہ ہے وہاں پر ہر سال برفباری ہوتی ابھی سے نہیں کئی سالوں سے ہو رہی ہے تو ظاہر ہے اس مرتبہ بھی برفباری ہو رہی تھی اب عوام کو جو لوگ وہاں پر مرے ہیں جن کی موت ہوئی ہے وہاں پر انہی کو ذمہ دار ٹھہرائے جا رہا ہے آپ وزیراعظم عمران خان صاحب کی ٹویٹ آپ دیکھ لیں وزراء کے جتنے انٹرویوز ہیں آپ لوگ دیکھ لیں کہ وہاں پر جو عوام مری ہے ایکچولی انہی کو ذمہ دار ٹھہرائے جا رہا ہے کہ جناب وہاں پر رش بڑا تھا اس کے باوجود لوگ وہاں پر چلے گئے ہیں اور اس واقعے سے ٹھیک ایک دن قبل آپ لوگ دیکھ لیں کہ وزیر جو ہمارے اطلاعات ہے فواز چودری صاحب وہ بڑے فخر کے ساتھ ٹویٹ کر رہے ہیں شہباز گل صاحب ٹویٹ کر رہے ہیں کہ مری میں دس ہزار گاڑیوں کی کپیسٹی ہے اور وہاں پر ایک لاکھ سے زیادہ جو گاڑیاں ہیں انٹر ہو چکی ہے ان کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اندر سب کچھ ٹھیک ہے پاکستان کی معیشت بہتر ہے لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے لوگ سیاحت میں پیسے کو لگا رہے ہیں اور ہمارے ملک جو ہے بہت ہی خوش ہے بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے یہ ایک اقرار جورم کر رہے ہیں وہ فواز چودری صاحب اور جتنے منسٹرز نے اس ٹویٹ کو فالو کیا یا ری ٹویٹ کیا یا اس قسم کی باتیں میڈیا پر بیٹھ کے کی اور میڈیا والوں نے جو باتیں کی کہ جناب ایک جگہ پر جہاں پر صرف دس ہزار گاڑیاں آ سکتی ہے وہاں پر آپ ایک لاکھ گاڑیاں گسا رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ لوگوں کو خود تیار کر رہے ہیں کہ جناب آئیں اور مریں یہاں پر اب کس پر ہم ذمہ داری ڈالیں کیا حکومت پر ڈالی جا سکتی ہے بلکل حکومت اس کی ذمہ دار ہے ہنڈرڈ پرسنٹ اور سو فیصد ذمہ دار ہے یہی ہمارے عمران خان پرائم منسٹر جب نہیں تھے تو کنٹینرز پر کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہیں کہ جرمنی کے اندر اگر ٹرین کا حاصلہ ہوتا ہے تو وہاں کا جو ریلوے کا منسٹر ہے وہ اپنی منسٹری چھوڑ دیتا ہے جپان میں اگر کوئی اس طرح کی کشتی اُلڑ جاتی ہے تو وہاں کا جپان کا پرائم منسٹر آتا ہے یا کوریا کا پرائم منسٹر وہ اپنے ریزائن دے دیتا ہے تو حکومت اس وقت بلکل سمہ دار ہے البتہ کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ جناب استفاہ دے سکے کیونکہ پاکستان میں استفاہ نہیں دیے جاتے صرف حکومت میں آنے سے پہلے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہے دوسرا وہاں کی جو انتظامیاں ہیں وہ نہیں کنٹرول کرتی مطبع آپ وہاں پر جا کے گیس ٹاؤسز دیکھ لیں اللیگل کام پر چلتے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے تو اس آڑ میں وہ لوگ جتنے مرضی پیسے وصول کر لیں ان کو کوئی روکنے ٹھوکنے والا نہیں ہے اور یہ ایک بڑی اہم وجہ ہے کہ یہ سیاہ جو ہے اپنی گاڑیوں کے اندر سو گئے تھے بہت سارے اور بھی سیاہ تھے انہوں نے خود کہا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم جا کر ہوتل میں کمرہ لیں اور وہاں پر رہ سکے کیونکہ کمروں کے ریٹ وہاں پر کیا چل رہے تھے دس ہزار بارہ ہزار بیس ہزار تیس ہزار پچاس ہزار ایک لاکھ شاید ڈیڑھ لاکھ تک جو اچھے اچھے ہوتل تھے وہاں پر یہ والا ریٹ جا رہا تھا مری کے جو اپنے لوگ ہیں جو وہاں پر بزنس کرتے ہیں ٹھیک ہے سیاہتی مقام کے اوپر لوگ پیسہ خرچ نہیں آتے ہیں وہ لوگ ہی جاتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے عام لوگ وہاں پر نہیں جا سکتے جن کے پاس قرائے تک نہیں ہوتا وہ وہاں پر جا کر کیا کریں گے لیکن ان لوگوں کا نجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے مری والے ہیں آپ لاکھ بار کہہ لے کہ جناب مری کی عوام آگئی انہوں نے لوگوں کو بس کر دے دیئے انہوں نے لوگوں کو جناب اپنے گھر دے دیئے اپنے ہوتل خاری کر دیئے ان کو پانی دیا جارہا ان کو کھانا دیا جارہا یہ بتاؤں کہ ایسا ہے جیسا ہے اگر کوئی مر جاتا ہے اور مارنے والا جو ہے کوئی قتل ہوتا ہے تو جو قاتل ہوتا ہے وہ مقتول کے جنازے میں شریک ہوتا ہے اس کے بعد لوگوں کو بتاتا ہے کہ مجھے بہت افسوس ہوا مطلب آپ نے خود لوگوں کو مجبور کیا کہ آپ ہمارے گیسٹ ہاؤس میں نہیں رہیں گے ہمارے ہوتل میں نہیں رہیں گے کیونکہ آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے جتنا ہم ڈیمانڈ کرتے لہٰذا آپ باہر جا کر گاڑی میں مرج ہے جو مرضی کریں اسی مری میں پارکنگ کے نام پر قبضہ مافیا ہے فراڈ ہے حکومت کو پتا ہے انتظامیہ کو پتا ہے ابھی سے نہیں بہت عرصے سے بہت سالوں سے پتا ہے لیکن کسی کی جررت نہیں ہو سکی جررت کیوں ہو نہیں ہے کیونکہ سارے آپس میں ملے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو اس کی فیز دیتے ہیں جس کو رشوت کہا جاتا ہے سوری رشوت ہوتی ہے اور اس کو فیز کہا جاتا ہے پاکستان میں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ہوتلنگ کے اندر مافیا ہے اب اگر آپ فوڈ دیکھتے ہیں تو فوڈ پرائسز وہاں پر چلے اگر ایک چنہ چارٹ لاہور جو ہے اب ایک موڈرن شہر ہے پاکستان کا ایک مہنگہ ترین شہر بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پر اگر چنہ چارٹ ایک سو بیس روپے پلیٹ ہے تو مری میں ایک سو پچاس کی ہونی شہی ہے ٹھیک ہے دو سو کی ہونی شہی ہے تب بھی ٹھیک ہے لیکن تین سو چار سو میں آپ کو پان سو میں وہاں پر اگر چنہ چارٹ اگر آپ کو ملتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ سب کے سب ملے ہوئے ہیں دوسرا ہم لوگ بات کرتے ہیں جب یہ واقعہ ہو گیا اس کے بعد بہت سارے مذہبی جماعتوں کے سیاسی جماعتوں کے سماجی جو جماعتے ہیں جو تنظیمیں ہیں جو انجیوز ہیں وہ لوگ سامنے آئے اور انہوں نے لوگوں کی مدد کی پاکستان کی فوج سامنے آتی ہے وہ بھی مدد کرتی ہے پولیس سامنے آتی ہے تو وہ بھی مدد کرتی ہے تو سوشل میڈیا پر ایک جنگ چڑھ جاتی ہے جناب جمعیت علماء اسلام کی جو تنظیم ہے انصار الاسلام وہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم لوگ بھی تو خدمت کر رہے ہیں ہماری کوئی تعریف نہیں کر رہی ہماری کوئی تصویریں نہیں بنا رہا تحریک لبائک والے کرتے ہیں ہم لوگوں نے سب لوگوں کی جانے بچائی ہے جناب ہماری کوئی تعریف نہیں کر رہا ہماری تصویریں کوئی نہیں چلا رہا اسی طرح جمعیت اپنے طور پر جماعت اسلامی اپنے طور پر اور اسی طرح پی ٹی آئی کے جو وہاں پر تنظیم ہے وہ اپنا دعویٰ کر رہی ہے پولیس اپنے جگہ آرمی اپنی جگہ لگی مطلب آپ لوگ ایکچولی لوگوں کی مدد کرنے نہیں آئے آپ مدد دکھانے آئے ہیں لوگوں کو عوام کو دکھانے آئے کہ ہم دیکھیں کتنے اچھے ہیں کہ مشکل وقت میں کوئی آیا نہیں آیا تو ہم لوگ وہاں پر پہنچ گئے تو آپ مدد کرنے نہیں یہ دعویٰ کرنے ہیں کہ جناب ہم مدد دکھا رہے ہیں لوگوں کو یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے یہ بھی ایک بہت بڑا فراڈ ہے کہ اگر آپ نے مدد کرنی ہی ہے تو آپ کیوں اس طرح کے دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب ہماری تصویریں کیوں نہیں دکھاتے ہیں ہماری خبریں کیوں نہیں چلاتے مطلب ہو گیا سانحہ اب اس کے اندر آپ کو اپنی جو ریٹنگ ہے وہ اوپر لے کے جانی ہے اپنی سیاست کے لیے آپ ان لاشوں کو استعمال کریں گے وہ چاہے کوئی بھی ادارہ ہو کوئی بھی محکمہ ہو کوئی بھی سیاسی جماعت ہو کوئی بھی مذہبی جماعت ہو کوئی بھی تنظیم ہو یہ سب کا سب آپ لوگوں کے سامنے سیاست ہی کر رہے ہیں اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے کر رہے ہیں اگر ہاں ایک چیز میں اپریشیٹ کروں گا جماعت اسلامی کی کہ انہوں نے اپنے طور پر اپنے کسی بھی آفیشل اکاؤنٹ سے اپنے کسی اور اکاؤنٹ سے بھی ان کے کارکران نے بھی یہ نہیں کہا کہ جناب آپ لوگ ہمیں ہائلائٹ کرے وہ ابھی نہیں اس سے پہلے جتنے واقعات سانحات ہوتے ہیں سلاب کی صورت میں توفان کی صورت میں یا کسی کہت کی صورت میں جماعت اسلامی اپنا کام کرتی ہے کسی بھی حد تک کرتی ہے اسی طرح دعوت اسلامی بھی ہے دعوت اسلامی مری میں بھی موجود تھی لیکن میں نے کوئی اکاؤنٹ نہیں دیکھا دعوت اسلامی کا کہ انہوں نے کہا کہ جناب آئے آپ لوگ ہماری تصویریں کیوں نہیں دکھاتے مطلب وہ تصویروں کے لیے نہیں آئے تھے وہ لوگوں کی مدد کرنے آئے تھے لیکن جو مذہبی اور سیاسی جماعتیں ہیں جو بہت ساری ہے وہ ان لاشوں کے اوپر بھی اپنی ریٹنگ لے رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ صرف ہماری تصویریں اور ہماری ویڈیوز دکھائیں کہ ہم کس طرح مدد کر رہے تھے باقی آپ لوگ اس سے پہلے بھی بہت سن چکے ہیں کہ مری کے واقعے کے اوپر مری میں نہ جائے مری کا بائیکارٹ کیا جائے کیونکہ پرائسز وہاں پر بہت ہائی ہے بدتمیزی کے بدتہذیبی کے واقعات خواتین تک کم مارنے کے واقعات بری میں پیش آئے کوئی اور نہیں تھے کوئی راو کی سازش نہیں تھی کوئی یہودیوں کی سازش نہیں تھی وہ سب سب کے سب لوگ مری کے رہنے والے تھے تو مری کا جو رویہ ہے یہ نہ ماضی میں بدلا نہ ابھی بدلا نہ آگے بدلنے والا ہے حکومت نے ذلہ تو بنا دیا بتا رہے کیا کر رہے ہیں یہ وقتی طور پر ہے یہ سارا جھوٹ ہے بس اور صرف وصرف اپنی سیاست چنکائے جا رہی ہے آپ کو خدا نہ کرے خدا نہ کرے آئندہ ایسا کبھی واقعہ انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا لیکن آئندہ سال بھی سیزن میں وہ گرمیاں ہو یا سردیا ہو سنوفال ہو مری میں آپ کو یہی ریٹ نظر آنے اسی طرح لوگوں کو تنگ کیا جائے گا پارکنگ کے نام پر ایک ٹرک خود بیچ میں لگا کر جس طرح اینکر عمران خان نے بتایا پھر کس طرح سے وہ مافیا آتا ہے تین ہزار پہ چوٹی گاڑی پانچ ہزار پہ بڑی گاڑی کا دھکا لیتے ہیں اور وہ دھکا بھی تیس میٹر یا چالیس میٹر کا ہوتا ہے تو یہ لوگ خود میں ملبس ہیں مری کے جو اپنے لوگ جو وہاں پہ تاجر ہے جو کاروبار کر رہے ہیں اور یہ کاروبار تو نہیں ہوا یہ دھوکہ ہوا یہ فراڈ ہے اور یہ ایک مافیا ہے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہونے والا بہتر ہے کہ آپ مری کا بائیکاٹ کریں اور آپ لوگ جو دوسرے علاقے ہیں جو شمالی علاقہ جات ہیں اس طرف موف کریں وہاں پر اس سے زیادہ خوبصورتی ہے مری بھی مجبوری ہوتی لوگوں کی کیونکہ اتنے پیسے نہیں ہوتے پنڈی اسلام آباد اور جتنے ملحقہ علاقے کے لوگ ہوتے یا بالخصوص پنجاب کے لوگ ہوتے وہ سمجھتے ہیں کہ مری ہم چار سے پانچ گھنٹے میں لاہور سے پہنچ سکتے ہیں اور اسی طرح پنڈی اسلام آباد اگر کے علاقے سے ایک دو تین گھنٹوں میں ہم لوگ پہنچ سکتے اور ہمیں سستہ پڑتا ہے ہمیں ایک دن گزار کے واپس بھی آ سکتے ہیں تو شمالی علاقہ جات اگر آپ نے پیسے ہی خرش نہیں ہے تو اس طرف جائیں مری کی طرف بلکل بھی نہ جائے آپ مری کے لوگوں کے اس رویے سے بلکل امپریس مت ہو کہ جناب یہ لوگ آئے ہیں اور آپ کی مدد کر رہے ہیں یہ صرف و صرف وقتی طور پر کہانیاں بنا رہے ہیں بعد میں آپ کو ان کا رویہ ویسے ہی ملے گا اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو جو لوگ انتقال کر چکے ہیں جن کی موت ہوئی اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر دے اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات